یہ کوششن میرے سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ آدھی دنیا ہم ووشن کے بعد ٹوالٹ کے بعد وارٹر یوز کرتی ہے اور آدھی دنیا ٹیشو پیپر یوز کرتی ہے تو بہت لوگوں کو کفیوزن ہے اس میں کہ اس میں ویچیز بیٹر وہ کہتے ہیں ٹیشو پیپر بیٹر ہے آدھی دنیا اورینٹ والے کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں وارٹر بیٹر ہے اور پرتہ کسی کو بھی نہیں تو مجھے 2012 کے آس پاس کسی ایک انڈین تھا جو امریکہ گیا تھا تو وہ آیا تو اس کو فیشرز ہو گئے تو میں نے کہا کیا پرابلم ہے کہ تیشو نگڑ دیا تھوڑا سا تو ٹوالٹ کے بعد تو میں نے کہا آپ ٹیشو کو یوز کرتے ہیں تو اسے ٹیشو بیٹر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آنسر دوں تو دیکھ سٹیمولیٹیڈ می توڈو ریسرچ اور میں نے لیٹریچر ڈھونڈا تو کچھ بھی آج تک ایک بھی پیپر اس پر پبلش نہیں ہوا پھر میں نے کافی دیر اس پر کافی ڈیٹیلڈ ریسرچ کیا اور وہ پھر ہم نے سٹیڈی کر کے جو ہماری فیلڈ کولولیکٹرل ترجری کا ہائیس ٹینکنگ جرنل ہے امریکن سوسائیٹی آف کولولیکٹرل ترجری کا آفششل جرنل ڈیزیز کولولیکٹرم جس کا امپیکٹر فائیو کی آس پاس ہے پھر وہاں پبلش کیا کوسٹیفیکشن کلیزنگ می توڈز ٹیچو پیپر اور باٹر جیس بیٹر تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس لیے میں آپ کر رہا ہوں اب اس میں سمجھنے والی بات ہے کھیل سارا ہے ہماری ڈائٹری ہیبٹس کا جو کی بہت فرق ہیں ایسٹرن ہماری سائیڈ اور ویسٹرن ہمیسفیر میں ہم لوگوں کی ڈائٹ میں انڈین سب کانٹینینٹ اورینٹس کی بہت زیادہ فائیور ہوتا ہے ہم لوگ جہاں ہوتے بھی ہیں انڈیا میں تو وہ روٹی بھی کھائیں گے چاول بھی کھائیں گے اور ساتھ میں ایک نون وچ کا پیس کھا لیں گے پر ان کی ڈائٹ بھی پری ڈومینٹی ویجیٹرین ہوتی ہے لڑا فائیبر پر انڈینٹی ویسٹرن ڈائٹ اتنا بیف کا لوف کھائیں گے پھر ہیم کا لوف کھائیں گے ساتھ میں کچھ جیدہ لوگ ہیں سیلٹ کھا لیں گے نہیں تو بلکل ہی فائیبر بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فائیبر بہت کم ہے ہماری ڈائٹ میں فائیبر بہت جان ہے تب ہی وہاں پہ کولون کینسر نمبر ٹو کینسر ہے لنگ کینسر یا بڑیسٹ کینسر کے بات اور انڈیا میں کولون کولون کینسر نائن سے ٹینتھ نمبر پہ ہے تو دیکھ دیو مین دیفرنس اب فائیبر سے کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں فائیبر جب جاتا ہے فائیبر باڈی میں ایبزورپ نہیں ہوتا یہ سٹول کا بل کھوڑا جیتا ہے کیونکہ یہ جیسے کھایا جیسے نکل جاتا ہے تو دوسرا فائیبر پر سا پانی لے جاتا ہے تو واتر لے جانے کی وجہ سے یہ سٹول کو بلکی بناتا ہے اور سوفٹ بناتا ہے اور سمی سالڈ بناتا ہے اس لیے ہم لوگوں انڈیونس کا اور انڈیونس اب کانٹینینٹ کا سٹول بلکیار ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے سمی سالڈ ہوتا ہے on the contrary westerners they pass very little سمال سٹول اس طرح سے چھوٹا سے روٹے سوالڈ سے پیس ہوتے ہیں number one اس وجہ سے جو وہاں پہ کانسٹیبیشن کی دیفنیشن ہمارے ہاں کانسٹیبیشن کی دیفنیشن میں زمین اسمان کا پہ آپ لوگ شاید جان کے بڑے حران ہوں گے کہ جتنا western american european data ہمارے ہوتا ہے ان کے حساب سے کانسٹیبیشن کی دیفنیشن ہے اگر آپ ہفتے میں تین بار سے کم موشن گئے ہیں تو آپ کانسٹیبیٹڈ ہیں مطلب اگر ہفتے آپ تین بار گئے ہیں تو کانسٹیبیٹڈ نہیں ہیں ساتھ دن سے تین بار موشن چلے گئے آپ کانسٹیبیٹڈ انڈیا میں اگر کس ہاتھ دن میں چھ بار گیا اور ایک دن نہیں گیا تو شاید کیا حال ہوگا تو اس میں وہ غلط نہیں ہیں ہم غلط نہیں ہیں یہ کلچرل ڈیفرنس ہے اور ڈائیٹری ڈیفرنس ہے تو ایسے میں اگر اب یہ فون ہے یا کوئی پن ہے وہ نیچے گر جائے زمین پہ تو میں اس کو جھاڑ کے اپنا ہم سے اپنا کام کر سکتا ہوں وہ ہی پین اگر کیچڑ میں گر جائے انڈیاں جو بہت سارا موشن سیمی سالیڈ ہے اس کو واش نہیں کریں گے تو پروپرلی کلین نہیں ہوگا ہائیجین نہیں ہو پائے گا On the other hand وہ لوگ تھوڑا سا موشن پاس کرتے ہیں وہ جھاڑ بھی لیتے ہیں ان کا کام جل جاتا ہے نہ آتے ہوئے پھر کلین کر لیتے ہیں تو اسی لیے جو کونکلویون نکلا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں ہزاروں سالوں سے جو ایک بن گئی ہے پرمپرہ کلچر یا حیبٹس وہ غلط نہیں بنتی کیونکہ غلط حیبٹس سٹین نہیں کرواتی غلط کا ہم جا کر ان کو فالو کرتے ہیں پھر غلط ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری ڈائیٹ تو پری ڈومنیٹلی ویڈیٹرین رہیں گی پر ٹیشو پہ پریوز کریں گے تو پروپر کلیننگ نہیں ہوگا تو یہ پوائنٹ تھا very important so i hope this will help بالقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل